اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ہم اور آپ مستثنہ کے حکام پڑھ رہے تھے اور ہم نے یہ پڑھا کہ وہ اسم جسے سابقہ حکم سے اللہ وغیرہ عدواتِ استثنہ کے دریئے الگ کر دیا جائے اسے اسم کو مستثنہ کہا جاتا ہے اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مستثنہ بعض حالات میں منصوب ہوتا ہے اور بعض حالات میں منصوب نہیں ہوتا ہے مستثنہ کی بحث کو سمجھنے کے لئے کچھ بنیادی استلاحات جاننے کی ضرورت تھی وہ بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھیں کہ مستثنہ کی سے کہتے ہیں مستثنہ منہوں کی سے کہتے ہیں کلام اتام کی سے کہتے ہیں کلام افرق کی سے کہتے ہیں کلام موجب کی سے کہتے ہیں کلام غیر موجب کی سے کہتے ہیں مستثنہ متصل کی سے کہتے ہیں اور مستثنہ منقطع کی سے کہتے ہیں اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ مستثنہ کا اعراب کیا ہوتا ہے مستثنہ کب منصوب ہوتا ہے اور کب منصوب نہیں ہوتا ہے مستثنہ بِاللہ کا عراب جب اللہ کے دریئے سے کسی اسم کا استثنہ کیا جائے تو اس کا عراب کیا ہوگا اس کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک اگر استثنہ کلام اعتام ہے اور موجب سے ہے اگر استثنہ کلام اعتام اور موجب سے ہو تو اسی صورت میں مستثنہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اس کی مثال دیکھیں قام القوم اللہ محمودا یہاں مستثنہ محمودا ہے اس سے پہلے کلام اعتام ہے یعنی مستثنہ منہو مذکور ہے یہاں پر دوسری یہ موجب ہے کیونکہ یہاں پر نہ تو نفی ہے نہ نہیں ہے نہ استفام ہے تو یہاں پر استثنہ کلام اعتام موجب سے ہے اور جب استثنہ کلام اعتام موجب سے ہو تو اسے صورت میں وہ منصوب ہوگا جیسے قام القوم اللہ محمودا یا اسی طرح سے آپ کہیں گے جاعت اللہ اللہ فراشن سارے طلبہ آگے ایک فراش یعنی وہ جو چائے پلانے والا چپراسی وہ نہیں آیا ہے تو یہاں پر یہ مستثنہ منہو کی جن سے نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر یہ منصوب ہے کیونکہ یہاں پر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مستثنہ متصل ہے منقطے یہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کلام تام ہے اور موجب ہے یا نہیں کلام تام ہے اور موجب ہے تو مستثنہ منصوب ہوگا نمبر دو اگر مستثنہ کلام تام سے ہے لیکن غیر موجب ہے نف نی یا استفام وہاں پر موجود ہے اگر مستثنہ کلام تام سے ہے اور غیر موجب سے ہے تو ایسے موقع سے دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر مستثنہ متصل ہے یا منقطے ہے اگر مستثنہ منقطع ہے تو ایسی صورت میں وہ منصوب ہوگا اگر مستثنہ منقطع ہے تو ایسی صورت میں وہ منصوب ہوگا جیسے کہیں گے مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا كَلْبًا اس مثال کے اندر دیکھیں آپ کلام تام ہے مستثنہ منہو مذکور ہے لیکن موجب نہیں بلکہ غیر موجب ہے کیونکہ یہاں پر نفی موجود ہے جب مستثنہ کلام تام غیر موجب سے ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ منقطع یا متصل اگر منقطع ہیں تو ایسی صورت میں منصوب ہوگا جیسے یہاں پر منصوب تھا ویسے یہاں پر منصوب ہوگا کہیں گے اللہ کلبن منقطع کیسے ہیں کیونکہ یہاں پر کلبن اور اس سے پہلے مستثنہ ہے اور مستثنہ منہو القوم ہیں اور یہ قلب قوم کی جنس نہیں ہے لہذا یہاں پر کلام تام تو ہے لیکن غیر موجب ہے تو دیکھا ہم نے کیوں منقطع ہے تو منصوب ہو گیا اور اگر مستثنہ کلام تام غیر موجب سے ہے اور وہ منقطع نہیں بلکہ متصل ہے یعنی مستثنہ مستثنہ منہو کی جنسے ہے جیسے ماجہانی آحد اللہ اب آپ کے لئے متصل کے اندر دونوں گنجائش موجود ہے چاہے آپ کہیں اللہ زیدن اور چاہے آپ کہیں اللہ اللہ زیدن یعنی آپ کے لئے گنجائش ہے چاہے تو اس کو منصوب رکھیں اور چاہے تو آپ مستثنہ کو مستثنہ منہو کا عراب دیں اگر کلام تام غیر موجب سے ہے اور مستثنہ متصل ہے تو ایسے صورت میں آپ کے لئے دونوں گنجائش ہے چاہے تو مستثنہ کو منصوب پڑھیں اور چاہے تو آپ مستثنہ کو وقی عراب دیں جو اس سے پہلے مستثنہ منہو کا ہے یہاں مستثنہ منہو فائل ہے مرفوع ہے اسی وجہ سے اللہ زیدن کو مرفوع پڑھا گیا ہے اور اسی طرح سے تو دیکھا آپ نے کہ اگر مستثنہ کلام تام سے اور موجب سے ہیں تو بغیر کسی تفصیل کے منصوب پڑھیں گے اور کلام تام غیر موجب ہے تو منقطع ہے تو منصوب اور اگر متصل ہے تو آپ کے لئے منصوب پڑھنا اور مستثنہ منہو کا تابع بنانا دونوں آپ کے لئے جائدہ اور درست ہے ان دونوں صورتوں کے اندر مستثنہ کلام تام سے تھا کلام تام تھا اب یہ اور بات ہے کہ موجب تھا یا غیر موجب تھا تیسری شکل ہے کہ کلام غیر تام یعنی کلام مفرق سے استثنہ ہو یعنی مستثنہ منہو وہاں پر مذکور نہ ہو تیسے صورت میں مستثنہ کا بغی عراب ہوگا جو اس سے پہلے عامل چاہے گا اور وہاں پر اللہ کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا جیسے آپ کہیں گے تو جب مستثنہ کلام مفرق ہو مستثنہ منہو مذکور نہ ہو تو ایسے صورت میں آپ وہاں پر مستثنہ کو وقی عراب دیں گے جو اس کا پہلے آنے والا عامل چاہے یعنی وہاں پر درمیان میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہوگا عراب کے اندر یہاں پر قامہ فائل چاہتا ہے تو آپ کہیں گے اللہ زیدن یہاں رائی تو مفعول چاہتا تو کہ ما رائی تو اللہ زیدن اور یا کہ ما مرر تو اللہ باہر فجر رہے تو بے زیدن یہ خلاصہ ہے مستثنہ بے اللہ کے بارے میں تو اگر استثنہ اللہ کے دریئے سے ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کلام اتام ہے یا غیرتام کلام اتام اگر ہے تو دیکھ لیں موجب ہے یا غیر موجب موجب ہے تو منصوب پڑھ دیجئے غیر موجب ہے منقطع ہے تو منصوب پڑھ دیجئے غیر موجب ہے متصل ہیں تو پھر آپ کے لئے دونوں شکل جاہد ہے منصوب پڑھ دیجئے یا اس سے مستثنہ منہوں کا تابع بنا دیجئے اور اگر کلام میں غیر تام ہے تو اسی صورت میں یعنی کلام غیر تام ہے کلام فرغ ہے تو اسی صورت میں مستثنہ کا اعراب بغی ہوگا جو اس سے پہلے عامل چاہتا ہے یعنی ماں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہوگا یہ خلاص خلاصہ ہے مستثنہ کے اعراب کا اور اسی کے ساتھ ہم اسما میں سے جو مرفوع ہوتے ہیں منصوب ہوتے ہیں ان کی بحث مکمل کر چکے ہیں کہ اسما میں سے کون سے اسما ہے جو مرفوع ہوتے ہیں اور کون سے وہ اسما ہے جو منصوب ہوا کرتے ہیں ان کی بحث الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے اب آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے کہ وہ کون سے اسما ہے جو مجرور ہوا کرتے ہیں مجرورات کون کون سے اسما ہوتے ہیں مجرورات مجرورات کی دو قسمیں ہیں ایک مجرور بالحرف اور دوسرے مجرور بالاضافہ یہ دو قسمیں مجرور کی ہوتی ہیں بعد اسمہ مجرور ہوتے ہیں حرف جرکی وجہ سے اور بعد اسمہ مجرور ہوتے ہیں کیونکہ ان کی طرف کسی اسم کی اضافت کی گئی ہے اور وہ مضاف علیہ واقع ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر بحث کرتے ہیں مجرور بالحرف کے ذریعے سے دو قسمیں مجرورات کی ہیں مجرور بالحرف اور دوسرے مجرور بالاضافہ ان میں سب سے پہلے مجرور بالحرف کے بحث کرتے ہم مجرور بالحرف کہا جاتا ہے ان اسمہ کو جن کے اوپر حرف جر داخل ہے مجرور بالحرف ان اسمہ کو کہا جاتا ہے جن کے اوپر حرف جر داخل ہے اور اس حرف جر کی وجہ سے وہ مجرور ہوں حروف جارہ کل سترہ ہیں ایک اور موقع سے ان کا تذکرہ آ چکا ہے تو وہ حروف جو اسمہ کو جر دیتے ہیں حالت جرری میں کر دیتے ہیں مجرور کر دیتے ہیں وہ کل سترہ حروف ہیں اب یہاں وہ حروف ترتیب بار لکھ کر کے اور ایک ایک مثال دے کر کہ آپ کو سمجھائے جائے گا جس سے آپ کو معلوم ہو کہ یہ حروف داخل ہوتے ہیں جر تو دیتے ہیں لیکن معنی مہاں پر ان حروف کے دریئے سے کیا پیدا ہو جاتا ہے سب سے پہلے حرف جارہ میں سے با جیسے باللہ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم قسم کے لئے آتا ہے یا کہتے ہیں کتبتو بالقالمی میں نے قلم سے لکھا یا اچھی طرح سے کہتے ہیں مررتو بزیدن زید کے پاس سے میرا گزر ہوا یہ با حرف جارہ ہیں کبھی قسم کے لئے آتا ہے کبھی دیگر اور معنی کے لئے آتا ہے میں نے قلم سے لکھا زید کے پاس سے میرا گزر ہوا لیکن ان سب میں دیکھیں گے آپ جس پر بھی بات آخر ہوا ہے سب مجرور ہو گیا باللہ میں لفظ جلالہ مجرور ہے بالقلم میں القلم مجرور ہو گیا جرکہ علامت کسرہ عمر ارتو بزیدن میں زیدن مجرور ہے جرکہ علامت یہاں پر بھی کسرہ موجود ہے دوسرے تا جیسے تاللہ اس کے معنی بھی ہوتا ہے اللہ کی قسم اور یہ تا قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے کاف یہ بھی حرف جر ہے جیسے زیدن کل اسدی زید شیر کی طرح سے تشبیح کا معنی پیدا ہو جائتا ہے اس کے دریئے سے اور جس پر کاف داخل وہ مجرور ہے یہاں دیکھیں کسرہ یہاں پر جرکہ علامت موجود ہے لام جیسے آپ کہیں گے زہبتو لزیارت صدیقی میں اپنے دوست سے ملنے کے لئے گیا یہاں پر لام حرف جر داخل ہے اس کے زیارت مجرور ہو گیا ہے کسی طرح سے آپ کہیں گے ہادا لکا یہ آپ کے لئے ہے یہاں پر لام حرف جر داخل ہے اور اس کے ویسے کاف زمیر مجرور ہے لیکن چونکہ یہ مبنی ہے لہذا اس پر جر کی کوئی علامت نہیں آئے گی کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں جو مبنیات ہیں ان پر کوئی بھی عراب کی علامت نہیں آتی ہے آج میں واو جیسے واللہ واو بھی قسم کے لئے آتا ہے اور لا کے قسم کھائے گئی ہے جس پر یہ حرف داخل ہے لفظ جلال یہاں پر مجرور ہے جر کی علامت یہاں پر کسرہ موجود ہے منذو جیسے ما رائیتو منذو یوم الجمعاتی میں نے اسے جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا ہے یہاں پر منذو داخل یوم پر اس کی وجہ سے یوم یہ مجرور ہو گیا زمان بتانے کے لئے آتا ہے کہ جمعہ کے دن سے میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے اسی طرح سے ایک حرف جر ہے مذ یہاں بھی کہیں گے ما رائیتو مذ یوم مل احد میں نے اسے اتوار کے دن سے نہیں دیکھا ہے مذ یہاں حرف جر ہیں یوم پر داخل ہیں اور اس کے اسے یوم مجرور ہے آٹھوہ حرف جر ہے خلا جیسے جات اللہ خلا زید تمام طلبائے سوائے زید کے خلا حرف جر ہے اس کے زید یہاں پر مجرور ہے جرک علامت یہاں پر کسرا موجود ہے نوہ حرف حرف جرہ میں سے ربا ربا جیسے مثال اس کی دیکھیں ربا رجل صالح لقیتو کتنے ہی نیک لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے تو ربا یہاں پر اس کے اندر مانا پیدا کتنے ہی نیک لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے تیاب ربا حرف جرہ میں سے رجل پر داخل ہو رہا ہے اسی وجہ سے رجل یہاں پر مجرور ہے دس میں ہے حاشا جیسے جا اطلاب حاشا زید تمام طلبہ آئے سوائے زید کے یہاں پر حاشا حرف جرہ ہے حاشا حرف جرہ ہے اور اس کے بعد زید پر داخل ہے زید یہاں پر مجرور ہے گیرمہ حرف جرہ ہے من جیسے آپ کہیں گے خرجتو من البیتی میں گھر سے نکلا من حرف جرہ ہے اس پر البیت پر داخل ہے البیت یہاں پر مجرور ہو گیا اسی طرح سے بارہ ہے عدہ جیسے کہیں گے جا اطلاب عدہ زید سارے طلبہ آئے سوائے زید کے تہاشا ہے عدہ ہے خلا ہے ایک ہی معنی دینے کے لئے سواتے ہیں تو عدہ یہاں پر حرف جرہ ہے زید مجرور اس سے ہے اور یہاں پر جرہ کی علامت کسرہ موجود ہے فی جیسے الكتاب فی المحفظت الكتاب فی المحفظت کتاب بستے کے اندر ہے بیق کے اندر ہے فی یہاں پر حرف جرہ ہے اور المحفظہ یہ مجرور ہے کیونکہ اس پر حرف جرہ داخل ہے اور جرہ کی علامت یہاں پر ہے کسرہ الكتاب فی المحفظت عن حروف جرہ میں سے چودہ ماہ حرف جرہ ہے عن جیسے کہا جاتا ہے رویہ عن ابی حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی روایت کیا گیا ہے یہاں پر اندر آقل ہے ابی حریرہ پر اور ابی یہاں پر مجرور ہے جر کے علامت یا ہے کیونکہ اسمائے ستہ جب ان کی ادافت کسی اسم کی طرف کی جائے مضاف یا متقلم کے علاوہ تو حالت جرم ان کے علامت یا ہوتی ہے اسی وجہ سے یہاں پر بجائے ابو حریرہ کے ابی حریرہ ہو گیا یہ ابی مجرور ہے یہاں پر پندرہ نمبر ہے علا جیسے کہیں گے اب جالہ سا خالد علال ارضی خالد زمین پر بیٹھ گیا علا یہاں پر حرف جر ہے اور اس کی وجہ سے مجرور ہے ایک بات راستہ دھیان میں رہے کہ علا جب یہ کسی ضمیر پر داخل ہوتا ہے جب کسی ضمیر کو مجرور کرتا ہے تو اس علف کو آخر میں اسی یا سے تبدیل کر دیتے ہیں جیسے کہہ دیتے ہیں تو یہاں پر علف ہے لیکن جب ضمیر پر داخل ہو جائے تو اسے موقع سے اس علف کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سلام عرف جر ہے حتی جیسے سلام ہیا حتی مطلع الفجر اللہ تعالی نے فرمایا علیہ دل قدر کے بارے میں سلام ہیا یہ رات سلامتی والی ہوتی کب تک حتی مطلع الفجر طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے یہاں پر مطلع مجرور ہے کیونکہ اس پر حرف جر حتی داخل ہے اور اس کے مجرور جر کے علامت یہاں پر کسر ہے اور اس کے بعد یہ آخری حرف جر ہے جیسے آپ کہتے ہیں خرجتو السوق میں بازار کی طرف انگلام میں بازار گیا تو یہاں پر علاج جیسے یہاں حرف جر ہے اسوق پر داخل ہے اور اس کی وجہ سے زمیر پر داخل علی کے یا کے ساتھ اور علی کا یا کے ساتھ اور دیگر زمائر کے ساتھ بیشی طرح سے تو مجرورات کی جو پہلی قسم ہے مجرور بالحرف یعنی وہ اسما جن کے اوپر حروف جارہ جو سترہ ہیں ان میں سے کوئی حرف جر داخل ہو جائے تو اس مجرور تو مجرورات کی دوسرے قسم ہے مجرور بال اضافہ اضافت کسے کہا جاتا ہے اضافت کہا جاتا ہے کسی اسم کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کرنا اسے اضافت کہا جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہے کتاب تو آپ نے اس کی نسبت نہیں کی کسی کی طرف لیکن آپ کہہ دیتے ہیں کتاب خالدین اب آپ نے کتاب کی نسبت خالد کی طرف کر دی تو آپ نے کتاب کی اضافت کر دی تو یہاں پر کتاب کو کہیں گی یہ مضاف ہے اس کی اضافت کی گئی نسبت کی گئی ہے اور خالدین کہیں گی یہ مضافل ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہے تو اسی کو اضافت کا جاتا ہے ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنا جیسے کتاب و خالدین یا اس طرح سے اور دیگر مثالیں ہیں تو دیکھا اپنی ہاتھر کی بیدافی کے اندر جو پہلا جز ہوتا ہے اسے مداف کہتے ہیں اور جو دوسرا جز ہوتا ہے اسے مداف علیہ کہا جاتا ہے جس کی طرف کسی بھی اسم کی ادافت کی جائے یعنی مدافلے مدافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مجرورات کی دوسری قسم بیان کی گئے مجرور بالاضافہ لہذا جس اسم کی طرف بھی کسی دوسرے اسم کی ادافت کی جائے مدافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے جیسے آپ کہیں گے کتاب محمد محمد کی کتاب یہاں پر کتاب محمد مدافلے مدافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مدافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مدافلے پر کبھی رفاق یا نصب اس طرح کے عراب نہیں آسکتے ہیں بلکہ ہمیشہ یہ مجرور رہے گا لہذا بہت بنیادی قائدہ ہے علم نحو کا کہ فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور مدافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مدافلے تو مجرور ہوتا ہے لیکن مداف کے بھی کچھ حکام ہوتے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے آج کے درس میں اسی پر اختفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں